بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شاعر مشرق حضرت علماء اقبال رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے عالمی سطح پر اس کو یوم ارزو کے نام پر منایا جاتا ہے یقیناً حضرت علماء اقبال رحمت اللہ علیہ کی شاعری ارزو کو اس کے عالی سے عالی اونچے مقام پر لے گئی ہے میں ان تمام شعراء اقرام عدبہ اور ارزو کی خدمت کرنے آلے ان تمام لوگوں کو آج کی دن یوم ارزو کی مبارک بات دیتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ارزو جو زیادہ تر مشہور ہیں اس کو اس لحاظ سے بھی لوگوں نے ایک قسم کا سوتیلہ پن کیا ہے کہ اس کو زیادہ تر مسلمان کہتے ہیں جبکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم حضرات ارزو بولتے ہیں ارزو پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ارزو لکھتے بھی ہیں آج ارزو پر ظلم ہوتا ہے اس نزبت سے کہ ارزو مسلمانوں کی زبان ہے ایسی ہرگز بات نہیں ہے کہ ارزو صرف مسلمانوں کی زبان ہے ارزو عدب و تہزیب کی زبان ہے ارزو اتنی چاشنی بھری زبان ہے کہ اگر صحیح ارزو بولتے اور سنتے بیٹھیں تو جی چاہتا ہے کہ بس سامنے والا بولتے ہی رہیں اور ہم سنتے ہی رہیں یہ سارے جہاں کی سب سے بہترین چاشنی والی زبان کا نام اردو ہے اس لیے آج کے اس موقع پر میں حکومتوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں جبکہ خانون میں اس بات کی گنجائش ہے جہاں پر جس علاقے میں بیس فیصد سے زیادہ لوگ کسی زبان کے ماننے والے اور بولنے والے ہوں تو اس زبان کو وہاں کا دوسری سرکاری زبان کا درجہ لیا جائے اس حیثیت سے کرناٹک میں ایسے کئی ازلہ ہیں جہاں پر بیس فیصد سے زیادہ اردو بولی جاتی ہے کہی جاتی ہے تو میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ بازابتہ اس کا ایک عدالت کا ایک حکم نامہ بھی ہے جس کے مطابق ان تمام ازلہ میں خاص طور سے یہ ریجن جو کلیان کرناٹکہ ہے اس میں اور دیگر کچھ ازلہ میں جہاں پر بیس فیصد سے زیادہ لوگ اردو جاننے اور بولنے والے ہیں وہاں پر اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ جائے اور آج کل جو اردو میڈیم کو ختم کرنے کی ایک سازش چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جماعت اول سے اردو کے جو مدارس کھولے جا رہے ہیں میں ان تمام ٹیچرز حضرات سے ان تمام اولیاء طلبہ سے جو اردو سے وابستگی رکھتے ہیں اردو کو اچھی زبان سمجھتے ہیں یہ گزارش کروں گا کہ اردو اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اردو کو جہنا پروان چڑھانے میں سب کا تعاون کریں میں پھر ایک بار حضرت علماء اقبال رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے اور آج عالمی یوم اردو کے موقع پر آپ تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں